مائک پر آئے یا اشٹیس پر محترم آئے اور اپنا کلام سنا کر چلے گئے دوستو اب آئیے میں کیسے خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مالے گاؤں سے تشریف لائی ہوئی جماعت اہل حدیث کی ایک اپکری شخصیت عربیت کے قادر کلام فن حدیث و تفسیر کے ماہر امائیدین جماعت کے نام اور عدیب و خطیب مطانع کے سنجیدگی کے پیکر میری مراد ماہرِ لسانیات مولانا جلال الدین صاحب قاسمی سے ہے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی موضوع کے درد خطاب فرمائیں مولانا کا موضوع ہے احوالِ قبر مولانا تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنْ اِلَّا بَعْمُوتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا مَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس فائقت الموت حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردانشین ماغر بہنو جیسے ہی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کا ایک عجیب و غریب سفر شروع ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ سفر میں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے تو ایک کارڈ ہونا چاہیے یہاں بھی کارڈ موجود ہے نام عبداللہ باپ کا نام آدم علیہ السلام عبداللہ ابن آدم عرفیت کیا ہے آپ کی انسان آپ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے مٹی کہاں کے رہنے والے ہیں روح زمین کے یہ سفر آپ کہاں سے کر رہے ہیں فیروت گاہ دنیا سے جانا کہاں ہے ڈسٹینیشن کیا ہے میدان حشر ٹکٹ کنفرم ہے پیسہ لگتا ہے نہیں فری ہے لیکن ٹکٹ کنفرم ہے سیٹ کنفرم ہے جس ہوای جہاز سے آپ کو سفر کرنا ہے اس کا کیپٹین ملک الموت ہے ساتھ میں اس کے کوئی جانے والا نہیں کچھ جہاز میں اکسیجن نہیں ہے اور لگچ کے نام پر چار پانچ گس کپڑا اور کچھ روحی لے جانے کی جہازت بکیا کچھ بھی لے جانے کی جہازت نہیں فردر انفارمیشن کے لیے آپ کو کیا کیا لگتا ہے کیا کیا ضروری ہے اس کے لئے کتاب اللہ اور سنت رسول سے رجوع کیجئے ہر آدمی کو یہ سفر کر رہا ہے خطبہ مسلمہ کے بعد جمعہ میں آید گریمہ تلاوت کی ہے اس میں یہی بات کہی گئے کل نفسیں ذائقت الموت دیکھو ڈشٹرگ مت کرو چپ چاپ بیٹھے رو اگنم چپ چاپ بیٹھے میری طرف بتو جاتا ہے جتنا سنجیدہ انوانے آپ انہیں سنجیدہ ہو جاتا ہے ہر آدمی کو یہ سفر درپیش ہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو کسی بھی ریلیجنس متعلق ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو بچہ ہو جوان ہو بڑھا ہو عورت ہو مرد ہو ہر ایک کو یہ سفر درپیش ہے کوئی بچنے والا نہیں ہے یہ کلیہ بتا دیا گیا کل نفس زائقت الموت ہر ایک کو یہ سفر تکر لہذا ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لیجی اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ہمیں متنبع کیا ہے حدیث اس طرح وان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک یہ بچے کو آپ ہٹا دیتے تو اچھا رہتا تھا لا نظیم انا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک و سحتک قبل سقمک وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مُوتِكَ رواح الحاکم فی المستدرک کی کتاب الرقاق حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مستدرک اللہ صحیحین میں کتاب الرقاق کے اندر اس روایت کو لائے ہیں اور راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو غنیمت سمجھت کس کو بولتے ہیں جب مسلمان کفار سے لڑتے تھے اور جب ان کو شکست ہو جاتی تھی تو جو مال پڑا رہتا تھا لوگ اس پڑے ہوئے مال کو جو جگہ جگہ میدان جنگ میں بکھرا ہوا ہوتا تھا اس کو لینے کے لئے لوگ دوڑ پڑھتے تھے میں جلدی سے اٹھالوں میں جلدی سے اٹھالوں میں جلدی سے اٹھالوں اس کو کہتے مال غنیمت یہ لفظ استعمال کیا گیا اغتنیم غنیمت سمجھ لو جلدی جلدی بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جمع کر لو غنیمت سمجھ لو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے ایک تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اس لئے کہ جوانی میں جو نیکیاں تم کر لوگے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے بڑھاپے کا انتظار مت کرو غنیمت جان لو جوانی کے ایک لمحے کو کام میں لے آؤ دوسری چیز اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے اس لئے کہ حالت صحت میں جو نیکیاں تم کر سکتے ہو وہ بیماری میں نہیں کر سکتے دوسری چیز اللہ نے آپ کو پیسے دیئے ہیں تو اللہ کی رامے خرچ کر ڈالو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ نہ رہے ابھی ہے ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو تصرف نہ کرنے دیں بنایا سب کچھ آپ نے بچے قابض ہو گئے اب ان کا حکم چلنا ہے تو جب تک آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر ڈالیں اس سے پہلے کہ خرچ کرنے کا وقت آپ کو نہ ملے یا آپ خرچ کرنے پر قادر نہ ہوں چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ آپ کو جو خالی وقت ملا ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کام میں مشغول ہو جائے مشغول ہونے سے پہلے اس خالی وقت کو جو آپ کو ملا ہے آپ اسے کام میں لے لیں لمحے لمحے کو غنیمت جان لیں اس سے پہلے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں پانچمی چیز وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو اس لئے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے کل نفس انزائے قتل موت تو زندگی کے جو لمحہ لمحہ ہے موت کے آنے سے پہلے حیات کے اس لمحے لمحے کو غنیمت جان لوں غنیمت جاننے کا مطلب اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اُتھا لیں بے فائدہ مت چھوڑو یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے اور ہمیں تنبیح کرتی ہے کہ ہم زندگی کے کسی لمحے کو زائے نہ کریں کام میں لے لیں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سورِ عصر کا مطلب ایک بازار میں ایک برف بیچنے والے سے سمجھا اللہ نے فرمایا والاسر زمانی کی قسم بیشت انسان گھاٹے میں ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک بائے اُس سلج سے ایک برف کے بیچنے والے سے میں نے اس کی تفسیر سمجھی کیسے بازار میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زور زور سے چلا رہا ہے ارے بھائی جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ نفع تو چھوڑو میرا جو راسل مال ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا کہتے ہیں آگے بڑھ کر کے میں نے دیکھا کہ یہ کیوں چلنا رہا ہے کہ میرا مال جلدی جلدی سے لے لو ورنہ نفع تو در کنار یہ راسل مال بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا میں نے دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا ہے ایسے ہی انسان کی زندگی برف کی طرح پگلتی جا رہی ہے ایک لمحہ جو اس کی زندگی سے مائنس ہو گیا پوری کائنات دیکھ کر اس لمحے کو واپس لوٹانا چاہاں نہیں لوٹانا سکتے سونے سے ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایک ایک وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان کچھ موبائل کو پر لگے ہوئے ہیں ہائے ڈوڈ ویٹ آرےو ڈوئنگ ہے آئی ام کلنگ فلائز آئی ام کلنگ ٹائم مکھی مار رہے ہیں یا ٹائم کو کل کر رہے ہیں ٹائم آپ کو ملے وقت ملے آپ کو کل کرنے کے لئے ٹائم زائے کرنے کے لئے ملے آپ کو جبکہ آپ کی زندگی کے ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لاسکتے تو زندگی پگھلتی جا رہی ہے جلدی سے اس کو کام ملا کر کے اپنی زندگی کو موت سے پہلے کارامت بن لے اتنی بات سمجھ میں آگئی تو اب آگے بڑھتے ہیں انسان دو چیزوں کا مرقب ہے دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے ایک جسم اور ایک روح اور آپ کو یہ بتا دوں کہ روح پہلے ہے جسم بعد میں ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے روحوں کو بنایا ہے اور ہر روح کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے کہ یہ روح کس بدن میں جائے گی اور اس آدمی کا نان کیا ہوگا تو روح اللہ نے پہلے بنا لی ہے دلیل یہ حدیث پر وانا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المسدوق اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَقُونُ عَلَقَةً مثل ذلك ثُمَّ يَقُونُ مُزْغَةً مثل ذلك ثُمَّ يَبْعَسُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِّيٌ وَصَعِيدٌ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوح فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَقُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُونَ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَبِ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَقُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَعُونَ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَبُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهَلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ رواح البخواری فی کتاب حدیث الانبیاء حضرت امام بخواری اس پوری روایت کو یہ ایک صفحے کے اوپر تھی کتاب الانبیاء کے اندلہ میں نے پڑھ دیا رابی حضرت عبدالعبن مسعود ہے بہت پیاری روایت بہت غور سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جب باپ کی پشت سے چل کر نطفہ ماں کے رحمہ جاتا ہے تو چالیس دن تک نطفہ ہی رہتا ہے ایسے ہی رہتا ہے پھر چالیس دن جمع ہوا خون ہو جاتا ہے پھر چالیس دن گوشت بن جاتا ہے یہ اسٹیپس ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتوں کو بھیزتا ہے کہ چار چیزیں لکھ لو تو کیا چیزیں لکھ لی جاتی ہیں ایک تو اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے گا اور یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ کب تک رہے گا یہاں کتنے لوگ بیڑے ہوئے ہیں کوئی یہ کہے سکتا ہے کہ میں اگلا رمضان پاؤں گا یا اگلا دن پاؤں گا ہم جب کسی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس مال کی کوئی گیارنٹی ہے آپ وارنٹی اور گیارنٹی لیتے ہیں کوئی پوچھ لے آپ سے آپ کی زندگی کس حیات کی کوئی گیارنٹی ہے کہ اگلی اللہ میں آپ زندہ رہیں گے کی نہیں لکھ لیا جاتا ہے اس کا عمل لکھ لیا جاتا ہے اس کے مدد پر لکھ لیا جاتا ہے اس کا رزق کہ اسے کیا ملنا ہے کتنا ملنا ہے غریب رہے گا کی امیر رہے گا اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے وَشَقِيُّنْ اَوْسَعِيدٌ یہ بدبخت ہوگا کی نیک بخت ہوگا جنت میں جائے گا کی جہنم میں جائے گا یہ لکھ لیا جاتا ہے کتنے مہینے ہو گئے چار مہینے علم البانی نے اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ بچہ اگر چار مہینے کا ہو جائے گا چار مہینے کا اور وہ مرا ہوا بھی پیدا ہو تو نمات جنادت بھی پڑھی جائے گی اور اسے کفنایا جائے گا دفنایا جائے گا اس لیے کہ چار مہینے گزرنے کے بعد یہ سارے احوال اس کے اوپر گزر چکتے ہیں اس کے بعد انشارت فرمایا گیا کہ ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ رہ جاتا ہے کہ وہ آدمی جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم کے اندر انسان کو پہلے بناتا ہے روح باب میں پھوکی جاتی ہے روح پہلے اللہ نے بنا دی ہے اور یہ روح اس خاص بدن کے اندر باد میں داخل ہوتی ہے اچھا روح پہلے بنا دی جاتی ہے کہا رہتی ہے وہ اللہ بہتر جانے لیکن کس شکل میں رہتی ہے وہ بتا دی گئی ہے حدیث حدیث اس طرح وَعَنَا بِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ روحوں کو بنا رکھا ہے اور وہ جیسے لشکر ہوتا ہے ایک جگہ جمع رہتے ہیں اور ایک لشکری دوسرے لشکری سے ملتا ہے ایسے ہی ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے عالمِ ارواح میں ایک عالم ہے جہاں روحوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ جیسے ایک لشکر پناہو دالے ہوئے ہو ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے تو اگر وہاں ایک روح کو دوسری روح سے اگر کوئی محبت ہو گئی تو جسم ملنے کے بعد بھی وہ محبت قائم رہتی ہے اور اگر وہاں روحوں کے درمیان ایک روح کو کسی روح سے نفرت ہو گئی تو وہ پیدا ہونے کے بعد بھی روح کے جسم میں آ جانے کے بعد بھی آدمی ہوش و حواس میں رہے اور بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو وہ نفرت قائم رہتی ہے یہ حدیث بھی بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے بدن کے بنانے سے پہلے روحوں کو پہلے بنا رکھا ہے اور ان روحوں کو اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں جس نمبر کا بدن ہوگا یہ روح اسی جسم کے اندر بھیج دی جاتی ہے اور یہ روح عالمِ ارواح کے اندر ہیں جیسے جمع شدہ لشکر ہوں تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ روحیں پہلے ہیں اور اجسام بعد میں بنایا جاتے ہیں عالمِ ارواح پہلے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے موت کہا ہے کس کو جب تک روح جسم نہیں پاتی تب تک وہ حالتِ موت میں ہیں آئیے وہ آیتِ کریمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو موتیں اور دو زندگیاں بیان فرمائی ہے کیسے یہاں چار مرحلے بتائے گئے ہیں ایک تو موت کا یہ موت کا معاملہ جب تک روحیں صرف ہیں ابھی انہیں بدن نہیں ملا تو یہ حالت موت کی ہے اچھا پھر پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی یعنی ان روحوں نے اپنا جسم پا لیا ہے اب یہ زندگی مل گئی ان کو تو جب تک روحوں نے جسم نہیں پایا ہے صرف روحوں ہیں تب تک وہ حالتِ موت میں ہیں اور جیسے ہی روحوں کو بدن ملا یہ زندگی کی حالت ہے فَأَحْيَاكُمْ پھر اس کے بعد روح کو بدن سے نکال لیا جاتا ہے سُمَّيُمِيْتِكُمْ پھر مر جاتا ہے یہ دوسری موت ہے سُمَّيُحْئِكُمْ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو بدن کے اندر ڈال دے گا یہ چوتھا مرحلہ ہے گویا دو موتیں اور دو زندگیاں ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہدانِ حشر کے اندر جب سوال کرے گا کافروں سے تو وہ یہی کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا أَمَدْتَنَسْنَتَئِنِي وَأَحْيَئِتَنَسْنَتَئِنِي اے ہمارے رب یہ سورہ مومن کی آیت ہے کہ اے ہمارے رب تُو نے ہمیں دو زندگیاں دیں اور دو موتیں دیں فَأَطَرَفْنَا بِجُنُوبِنَا ہمیں اپنے گناہوں کا اطراف ہے فَحَلْ اِلَا خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ تو اب کیا اس سے بچنے کا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے دیکھیں یہی دو موتیں اور یہی دو زندگیاں ہیں تو حیات کس کو کہتے اور موت کس کو کہتے سمجھ میں آ گیا جب تک روح بدن سے نہ ملے حالت موت ہے روح بدن سے مل جائے کلی طور پر متصل ہو جائے تو یہ زندگی کی حالت ہے اچھا کلی طور پر بدن سے نکل جائے یہ موت کی حالت ہے اب اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ پوری طرح روح بدن سے نہ نکلے تو اسے نہ زندگی کہہ سکتے ہیں نہ اسے موت کہہ سکتے ہیں جی جیسے خواب کی حالت ہے آدمی نہ زندہ رہتا ہے اور نہ مرہ ہوا رہتا ہے یہ بیچ بیچ کی حالت ہے یہ جو پلین جا رہا ہے میدان حشر کی طرف جس کے کیپٹین ملک الموت ہیں یہ بیچ میں کئی حالت کرتا ہے جی ہوں تھوڑی دیر کے لیے حالت کرتا ہے یہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے حالت کرتا ہے اسی کا نام آلے میں برزا ہے اسی کو ہم قبر بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حالت کرتا ہے یہاں رکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ جہاں جو اڑا فیروت گاہ دنیا سے حشر کے میدان تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی دیر یہاں حالت لیتا ہے حالت لیتا ہے قرآن سے ثابت ہے جی ہاں قرآن سے ثابت ہے اس حالت کو اس اس ٹاپ کو قرآن میں بتایا گیا ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ اُبْحَسُونَ ان کے پیچھے برزخ ہے ان کے اٹھائے جانے تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برزخ اس کا ایک سرہ دنیا سے ملا ہوا ہے اور ایک سرہ آخرت سے ملا ہوا ہے اور یہ حالت بلکل ویسے ہی ہے جیسے نیت کی حالت ہوتی ہے نہ یہاں پوری زندگی ہے نہ یہاں پوری موقع اور یہاں کی جو قیفیت ہے زندگی کی بلکل وہی قیفیت ہے جو آدمی کی سوتے وقت ہوتی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے موت کو نید نید کو موت کی بہن کہا ہے اور عجیب بات ہے تین آدمی ہیں ایک کمرے کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے دو آدمی سو رہے ہیں ایک سوتے میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہوں اور ایک خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر مار پڑ رہی ہے میں پڑ رہا ہوں اور ایک آدمی جاگ رہا ہے اب بتائیے یہ جو آدمی خواب میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے کیا اس کا احساس کچھ جاگنے والے آدمی کو ہو سکتا ہے خطر نہیں تو سامنے لیٹا ہوا ہے لیکن وہ اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے اور اس کا اثر بدن کے اوپر پڑ بھی رہا ہے اس کے چہرے کے ہاں بھاؤں سے معلوم ہوتا ہے سوتے ہوئے کہ یہ آدمی نید میں کچھ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے ایک آدمی یہ پک رہا ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے لوگ مجھے مار رہے ہیں یا ہاتھی دوڑا رہا ہے یا سام دوڑا رہا ہے وہ ڈرہا ہوا ہے اور اس کے ڈر کے آثار اس کے بدن کے اوپر رہتے ہیں لیکن جاگنے والے آدمی کو ان دونوں کی کیفیت سے آگئی نہیں ہوتی نہ اچھا کھانا جو کھا رہا ہے نید میں اس کو وہ آدمی جو پٹ رہا ہے ان دونوں پر ایک دوسرے کی کیفیت سے آگئی نہیں ہوتی اب کوئی یہ سوال کرے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ لاش تو سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر عذاب اور سواب مرتب ہو رہا ہے اگرچہ ہم جو زندہ ہیں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن یہ دونوں محسوس کر رہے ہیں فیرون کی لاش کیریوں کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے عذاب سے دو چار ہے وہ ہمارے سامنے لاش ہے لیکن وہ عذاب سے دو چار ہے اگرچہ ہم اس کی کیفیت کو نہیں سوچ پا رہے ہیں اس طرح جیسے کہ ہمارے سامنے ایک آدمی سو رہا ہے ایک دوسرا آدمی بھی سو رہا ہے سوتے وقت ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہوں اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں پیٹ رہا ہوں تو بات سمجھ میں آئی کہ اصلی جو زندگیاں وہ دو ہی ہیں جس میں روح کا کلی طور پر اتصال ہوتا ہے وہ حقیقی زندگی ہے اور کلی طور پر اگر بدن سے نکال لی جائے تو وہ حالت موت کی ہے لیکن برزق کی زندگی نہ موت کی ہے اور نہ زندگی کی ہے بلکل بین بین کی ایک قیفیت ہوتی ہے جس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور کہہ دیا گیا کہ تم اس کا شعور نہیں کر سکتے اب اتنا ہی سمجھو جتنا کی تمہیں سمجھا دیا گیا ہے اتنا ہی سمجھو جتنا کی تمہیں سمجھا دیا گیا ہے اس سے آگے سمجھنے کی کوشش نہ کرو عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی ابھی قبر میں گیا نہیں اور وہ بول رہا ہے بول رہا ہے وہ دلیل یہ حدیث ہے بات وَانْ سَيْدِ الْمَقْبُورِي أَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ بَا سَيْدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَا قَال اِذَا اُزِعَتِ الْجَنَازَتُ وَاحْتَمَلَهَ الرِّجَالُ عَلَى آنَا قِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَتًا قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَتٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْحَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْنِ اللَّا الْإِنسَانِ وَلَوْ سَمِعُهُ لَصَائِقًا رواح البخاری فی کتاب الجنائز حضرت امام بخاری پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندل لائیں کہتے ہیں کہ جب جنادہ رکھ دیا جاتا ہے دیکھو آدمی مر گیا جنادہ رکھ دیا گیا ہے نحلہ دھلا کر کے اسے کھانٹ پر رکھ دیا گیا ہے اب وَاحْتَمَلَهَ الرِّجَالُ عَلَى آنَا قِمْ اور لوگوں نے کھانٹ کو اُس جنادے کو میت سمیت اپنے کھانٹوں کو اوپر اٹھا لیا ہے وَاحْتَمَلَهَ الرِّجَالُ عَلَى آنَا قِمْ اُس جنادے کو جو نحلہ دھلا کر کے کفن پہنا کر کے جو رکھ دیا گیا ہے خات کے اوپر اس خات کو لوگوں نے اپنے کندوں پر اٹھا لیا ہے عَلَى آنَا قِمْ اب لے کر چل رہے ہیں فَإِنْقَانَ الصَّالِحَةً اگر یہ مرنے والا آدمی نیک ہے تو قَالَت تو بولتا ہے کیا بولتا ہے قَدْ مُونِ ارے مجھے جلدی جلدی لے چلو میری نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں ایک بات معلوم ہوئی کہ مرنے والے کو اپنا انجام معلوم ہے اگر نیک ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے نعمتیں تیار ہیں تبھی تو کہتا ہے فَإِنْقَانَ الصَّالِحَةً قَالَت قَدْ مُونِ ارے مجھے جلدی سے یہاں سے لے چلو نعمتیں میرا انتظار کر رہا ہے جلدی کیوں مچا رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے انجام معلوم ہے کہ وہاں نعمتیں ہیں میرے منتظر اچھا وہ ان قَالَت قَئِنَ صَالِحَةٍ اگر وہ نیک نہیں ہے برا آدمی ہے وہ کہتا ہے یا وَإِلَحَا آئِنَ اَذْحَبُوا نَبِيَا ہا ہے مجھے کہا لے جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو انجام اپنا معلوم ہے کہ بڑی مار پڑھنے والی ہے وہاں اَذْحَبُوا نَبِيَا ہا ہے افسوس ہا ہے میری تباہی ہا ہے میری تباہی واللہ یعنی میں تباہ ہو گیا ہوں ہا ہے میری تباہی یا وَإِلَحَا ہا ہے میری تباہی اَئِنَ اَذْحَبُوا نَبِيَا ہا ہے مجھے کہا لے جا رہا ہو اور یہ ایسے نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کی آوازیں سنی جا رہی ہیں یہ جو بول رہا ہے کون سن رہا ہے سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میکان سنتا ہے اس کی آواز جانور کھڑا ہوئے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے ساری چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں انسان کیوں نہیں سنتا اگر سن لے تو مر جائے سائق مانے بیوج ہو جائے بیوج ہو کر مر جائے اسی وجہ سے اسے یہ آواز نہیں سنائی جائے اس کا مطلب وہ بولتا ہے ساری چیزیں حقیقت پر سنتی ہیں مجازن نہیں حقیقت پر سنتی ہیں صرف انسان نہیں سنتا اگر سن لے تو مر جائے تو یہاں تو مردہ بول رہا ہے یہ بولنا کیسا ہے ساری چیزیں سن لے صرف انسان نہیں سنتا ہے کیا ہم اس کے ہوت ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں ارے جب آدمی بولتا ہے تو اس کے ہوت ہلتے ہیں اور بولنے کے لئے زندگی چاہیے بغیر زندگی کے آدمی بولے گا کیسے دیکھو اس کے اندر ایک زندگی ہے اور بغیر ہوت ہلے وہ بول رہا ہے اور اس کی آواز سنی جا رہی ہے صرف انسان نہیں سن پا رہا ہے بقیہ سب سن رہا ہے اس کا مطلب وہ زندگی سے متصف ہے بغیر ہوت ہلائے بول رہا ہے یہاں آدمی جب بولتا تو ہوت ہلتے ہیں لیکن وہاں وہ بول رہا ہے ہوت نہیں ہلنے جبکہ اس کی آواز سنی جا رہی ہے بتائیے چلا کہ وہ ایک زندگی ہے بتائیے اس زندگی کو ہم کیسے سمجھیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یہ زندگی بول بھی رہا ہے بغیر ہوت ہلے ایک زندگی ہے اس لئے کہ بولنے کے لئے زندگی ہونی چاہیے لیکن ہوت بھی نہیں لے بول بھی رہا ہے آواز سنی بھی جا رہی ہے سننے والے سن رہے ایک ایسی زندگی ہے بتا چلا زندگی ہے لیکن اس زندگی کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے یہ ایک دوسرا عالم ہے مرہ آدمی ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا اگرچہ میت تمہارے سامنے ہے لیکن حقیقت میں وہ برزخی زندگی سے متصف ہے زندہ ہے لیکن یہ کونسی زندگی ہے ہمیں معلوم نہیں بلہ حیاؤں ولیکن لتشورون یہ زندگی ہے مگر اس زندگی کی قیفیت کیا ہے اس کا شعور تمہیں نہیں دیا گیا ہے جتنا بتا دیا گیا ہے اسی پر اقتفا کرو اور یہ جاتا کدھر ہے بہت گھر سے سنو یہ زندگی میں رہتا کدھر ہے اسی قبر میں جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ زمینی گڑھا جہاں اس کو رکھ دیا گیا ہے وہی اس کی جگہ ہے جی وہی اس کی جگہ ہے وہی رہتا ہو بعض لوگ کہتے ہیں ایک برزخی قبر ہے یہ منحج سلف کے خلاف عقیدہ ہے وہ منافق مر گیا تھا عبداللہ بن عبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنادہ پڑھ دی تھی تو حکم ہوا وَلَا تَقُمْ أَلَا قَبْرِهِ اس کی قبر کے اوپر مت کھڑے ہوئی اس کا مطلب اس کی قبر ہے وہ جہاں وہ زمینی گڑھا ہے جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے وہ برزخی قبر نہیں ہے بلکہ وہی قبر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بھر سے اسلام علیکم یا اہل القبور نہیں بول سکتے آپ جب قبرستان جائیں گے تب آپ وہاں اسلام علیکم یا اہل القبور یہ کہہ سکتے ہیں ایک حدیث جس کے اوپر کوئی زوف کا بھی حکم ہے لیکن مسلم شریف کی روایت سے مل کر کے وہ ماناً صحیح ہو جاتی ہے آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں حدیث اس رہاں معنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجی فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و رحانو بلاتر رواہ الترمیدی فی کتاب الجنائز حدیث امام ترمیدی حدیث پاک کوئی سے کتاب الجنائز کے اندلہ ہے راوی حدیث عبدالعباس ہے حدیث عبدالعباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبروں سے گزرے اور آپ نے ان قبروں کی طرف اپنا چہرہ فیرہ اور کہا السلام علیکم یا اہل القبور سلامتی ہو تمہارے اوپر اے قبر والو آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اے قبر والو کیوں کہا گیا کیا یہ یا لگانے سے کیا قبر والے سنتے ہیں نہیں اس لیے کہ یا کہیں کہیں لائے جاتا ہے پکارنا مقصد نہیں ہوتا مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اب اس میں ہے یا ایوہ اللہ بین آمنو اے ایمان والو تو کیا آپ تمام مومنوں کو بلا رہے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں جو لوگ میرے پاس آجاؤ یہ مطلب اور یہ مطلب توڑی ہوتا ہے اس کا آپ تو خالی پڑھ رہے ہیں حکایت کر رہے ہیں جیسا اللہ نے کہا ہے بس ہم وہ اسی پڑھ رہے ہیں یا ایوہ اللہ بین آمنو اے ایمان والو تو ہم کس کو بولا رہے ہیں میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں یا ایوہ اللہ بین آمنو یا یا ایوہ ناسو اے لوگو تو اے کہہ کر کے آپ کس کو بولا رہے ہیں آپ کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے مومنیں سب میرے پاس آ جائیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ مطلب کڑی ہوتا ہے ایسے ہی یا کہہ کر کے یہ دعا کی جاتی ہے سلامتی ہو تمہارے اوپر آئے قبر والو یہ سلام دعا ہے سلام تحییہ نہیں ہے سلام تحییہ میں ہوتا ہے جب سامنے آدمی ہوتا تو کہتے ہیں سلام علیکم تو دوزرا جواب دیتا ہے وآلیکم وآلیکم اور جواب دینے کے لئے سلام تحییہ کے لئے سامنے آدمی کا حاضر ہونا ضروری ہے لیکن اگر آدمی حاضر نہ ہو تو یا اگر لگا کر بولا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لئے دعا کر رہا ہے سلام علیکم یا آلالخبور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردس سن رہے ہیں اور قبر میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے روح نکال لی گئی جا آپ سے بات پوچھوں روح کدھر سے ڈالی جاتی ہے اور نکلتی کس طرف سے کس کو معلوم ہے تو بتاؤ کس کو معلوم ہے ہاتھ دو نہیں معلوم روح ڈالی کس طرف سے جاتی ہے نکلتی کس طرف سے نہیں معلوم میں حدیث پڑھتا ہوں حدیث کس طرف وعنیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نفخ فی آدم فبلغ روح راسہ اتسا فقال الحمدللہ رب العالم فقال له تبارک و تعالی یرحمك اللہ رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب التاریخ وقال الالبانی یہاں حدیث صحیح حضرت عانس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاعت فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے آدم کے اندر روح پھونکی تو سر سے پھونکی اوپر سے پھونکی گئی ہے جی اور جب سر میں روح پھونکی تو چھیک آئی اور چھیک آتے ہی اتسا انہوں نے چھیک ماری اور فوراں قال الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا کہ تیرے رب تیرے اوپر رحم کرے تو نے میری تعریف کی چھیک آنے پر تو اللہ تعالی نے جواب دیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے انہوں نے کیا کہا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے چھیک آنے پر تو اللہ تعالی نے کہا یا رحموک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو جب کوئی آدمی چھیکتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا چاہیے سننے والے کہا یا رحموک اللہ در حقیقت یہ سنت آدم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم کا ایک پروانہ دیا جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روح سر سے پھونکی گئی اور ایک روایت میں ہے وقان الانسان و عجولہ کی تفسیر میں بفصرین نے لکھا ہے کہ جب روح سر سے ہو کر کے سینے سے پیک تک آئی ابھی پیر میں نہیں گئی تھی تو حضرت آدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقان الانسان و عجولہ انسان بلا جلد واز ہے ارے روح پیر میں تو پہنچنے دے ابھی سے پریشان ہے پیر تو کام نہیں کر رہے اس کا مطلب روح اوپر سے ڈالی گئی ہے سر کی طرف سے اور نکلتی کس طرف سے آنکھ کے راستے سے دلیل یہ حدیث پر وان امی سلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ علیہ وسلم وقد شک بسرو فاغمزہو ثم قال ان الروح اذا قبض تبعہو البسرو رواح نصیحی کتاب الجنائی یہ روایت امام نصیح رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائیس کے اندر لائے راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت امی سلمہ ہیں حضرت امی سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے جانتے ہیں ابو سلمہ کونے ارے وئی ہیرو لوگوں کے نام ہیروینوں کے نام نیتاؤں کے نام ان کے نام ان کے نام ہم سب جانتے ہیں یہ کون ہے معلوم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سوہبہ کو آزاد کر دیا تھا اس کی لونڈی تھی امام بخاری اس واقعے کو کیوں لائیں جب یہ واقعہ بندل ہے اس کو کیوں لائیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اس کو کیوں لائیں در حقیقت اروہ نے ایک بات کہی ہے کہ ابو لہب جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سوہبہ ہے امام بخاری یہ لا رہے ہیں اروہ کا قول در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ ام سلمہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں جو معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی کیا بول رہی ہے ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں ہم دونوں نے سوہبہ کا دودھ پیا ہے ابو لہب کی لوڑی سوہبہ کا دودھ پیا ہے ہم دونوں رضائی بھائی ہیں اور جو نصب سے ثابت ہوتا وہ رضا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے تو میں اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہیں تم اس کی بیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہو تو میری بیٹی ہوئی ستی سے نکاح کر سکتا ہوں تو یہ وہی ابو سلمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تشریف اور جہاں تک ابو لہب کی لوڑی کی آزادی کا معاملہ ہے میری تحقیق کے مطابق اس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لوڑی آزاد نہیں کیا تو ہجرت کے بعد اپنی کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا جی ارے اس نے تو بہت دنوں تک اس لوڑی کو آزاد نہیں کیا تھا حضرت خدیجت القبرہ زندہ تھی ایک مطوح ریکویسٹ کیا کہا کہ اے ابو لہب یہ جو تیری لوڑی سوائبہ ہے اس کو آزاد کر دے اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے ارے نبی کا دودھ نبی نے دودھ پیا اس کا تو یہ نبی کی ماں ہو گئی اس لوڑی کو آزاد کر دے اس بدبخت نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں آزاد کرتا کہتے ہیں کہ جب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مارے خوشی کے ازن سوائبہ کو آزاد کر دیا صحیح نہیں ہے یہ خدیجت القبرہ نے باقاعدہ ریکویسٹ کیا تھا کہ اب یہ نبی کی ماں ہے آزاد کر دے بدبخت نے صاف انکار کر دیا میں آزاد نہیں کرتا بلکہ اس نے آتا کہا بعد محاجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ مدینہ مدینہ کی طرف جب آپ نے حجرت کی تو آپ نے کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تو بہرحال تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وَقَدْ شَقَّ بَصَرُو آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اس کا مطلب آنکھ پھٹی ہو تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور آپ نے آنکھیں ان کی بند کر دی دھاپ دی پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا اِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِدَا جَمْ مَلَقُ الْمَوْتِ رُوحُ قَبْضِ کرتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے یا کہ ادھر سے نکلتی ہے روح تو ڈالی جاتی ہے سر سے نکلتی ہے آنکھ کی طرف سے اور جیسے یہ نکل جاتی ہے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے غیلو لیس ہو جاتا ہے جب تک یہ اندر ہے تب تک آدمی آدمی ہے اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا اب اس کے دفنانے کی تیاری منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے اب یہ قبر میں پہنچ گیا دفن کر دیا گیا اللہ اکبر صحابے کرام میں حضرت عثمان اس معاملے میں بہت سنجیدہ تھے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کتاب و زہد کے اندر لار لرزہ دینے والی حدیث ہے پہلے حدیث پڑھتا ہوں حدیث حدیث اسرام و انحانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبکی حتی يبل لحیته فقیل له تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من هذا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول مناظر الاخرہ فان جا منو فما بعدو ایسر وان لم ينجو منو فما بعدو اشد منو قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَأَيْتُ مَنْزَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعُ مِنْهُ رَوَا عُبْنِ مَا جَا فِي كِتَابِ الزُّهَد حضرت امام بن بن ماجہ اس حدیث پاک فائیسے کتاب الزُّهَد کے اندلہ ہے راوی حضرت حانی ہے جو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے دیکھا کہ یہ قبر ہے آپ کھڑے وہاں کھڑے ہو جاتے اور اتنا روتے کی اپنی داڑھی کو تر کر لیتے حَتَّى يَبُّ اللَّ لِحْيَتَهُ بَلَّا يَبُّ اللَّ مَنْ تَرْ کرْ لَيْنَا ابتَلَّ مَنْ تَرْ ہو جَانا تو اپنی داڑھی کو تر کر لیتے اتنا روتے کی داڑھی بھیگ جاتی اسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے روتے تو آپ سے سوال کیا گیا تُزْقَرُوا الْجَنَّةُ وَنَّار جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کو جگہ دو یہ شاید بہت دور اوپر جا رہے ہیں تُزْقَرُوا الْجَنَّةُ وَنَّار تُزْقَرُوا الْجَنَّةُ وَنَّار فَلَا تَبْكِ جَنَّت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو تم روتے نہیں وَتَبْكِ مِنْحَادَ قَبر دیکھ لیتے ہو تو رونے لگتے ہو اور اتنا روتے ہو کہ بے حال ہو جاتے ہو کیا بات ہے قَالَ تو حضرت عثمانِ غری نے فرمایا اِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِرِ الْآخِرَةِ کہ قَبْرِ یہ آخرت کے سٹاپس میں سے آخرت کے منازل میں سے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ یہاں جو نجات پا گیا فَمَابَادَهُ اَيْسَرُ تو اس کے بعد جتنے مرحلے سب آسان گزریں گے وَإِلَّمْ يَنْجُمِنْهُ اگر اس مرحلے میں وہ ناکام ہو گیا نجات نہیں پائی فَمَابَادَهُ وَشَدُّ مِنْهُ تو پہلے سے زیادہ سخت مرائل اس کو درپیش ہونے والے ہیں بہت برامہ معاملہ ہونے والا اس کے ساتھ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مَا رَعَيْتُ مَنْزَرًا قَدْتُوا إِلَّا وَالْقَبْرُ عَفْضَهُ مِنْهُ کہ میں نے بہت سارے حوریبل مناظر دیکھے ہیں بہت ہی ڈراؤنیں دہشتناک لیکن تمام دہشتناک سینس میں سے تمام دہشتناک مناظر میں سے سب سے دہشتناک منظر قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ دہشتناک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی مناظر ہوتے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا آدمی کیسی حالت میں رہتا آدمی دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے بہت سارے ایسے خوفناک مناظر ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے تو وہ موت کا منظر ہے قبر کا منظر ہے اس سے زیادہ خوفناک منظر ہو کوئی نہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا آئیے ان سے مروی ایک اور روایت جسے امام عبیدعوت کتاب الجنائز میں لائے ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ فرغ من دفن المیت وقفہ علیہ فقال استغفروا لیخیكم وسلو لہو التسبیت فإنہو الآن یسعل رواہ عبودعوت فی کتاب الجنائز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ وہاں ٹھیرتے وقفہ علیہ اس کو پر ٹھیر جاتے اور جتنے یہ دفن میں شریک ہوئے ہیں میت کو دفن کرنے میں اس کی تدفین میں آپ فرماتے استغفروا لیخیكم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو مغفرت کی دعا کا مطلب کیا ابھی تو جنادے میں وہی دعا کی گئی تھی پھر سے جب تک لاش دکھائی دے رہی تھی تب بھی مغفرت کی دعا کی گئی اور اب لاش اندر چلی گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ استغفروا لیخیكم ابھی ابھی تک تو ہم نے جب تک یہ لاش دکھائی دے رہی تھی ہم نے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی کیسے آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس روایت کے اوپر پھر سے آتے ہیں حدیث حدیث اس طرح رواح ابن ماجہ فی کتاب الجنائی حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسی کتاب الجنائی اس کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور جنازے میں آپ نے پڑھا دیکھئے جنازہ چار تکبیروں سے ہوتا ہے اور ایک طرف سلام سے تکبیر تحریمہ اس میں روپور سزدہ نہیں ہوتا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ ایک تکبیر ہوئی ہے اس کے بعد الحمد شریف اور اس کے ساتھ کوئی سورہ الحمد اللہ رب العالمین ہو گیا اللہ اکبر یہ دو تکبیریں ہوئی اب اس کے بعد آپ کو دروش شریف پڑھنا اللہم صلی اللہم بارک اللہ اکبر یہ تیسری طرح تکبیر ہوئی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گیا اللہ مغفر لے حینا اور اس کے بعد اللہ اکبر یہ چار تکبیر ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جنازے کی نماز ہو گئی اس میں روپور سزدہ نہیں ہے ایک طرف سلام کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنادہ پڑھائی اور آپ نے یہ فرمایا اللہم مغفر لے حینا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے ومیتنا اور ہمارے مردہ کو بخش دے یہ ہمارا ہمارا کیوں لگایا ہے ہمارا ہمارا مردہ کونسا ہے جو ہمارے راستے پر چلا ہے میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر اے اللہ اس کو بخش دے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے تو اس کی نماز جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا مَا کَانَ لِن نبی جی واللَّوِينَ آمَنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْقَانُوا لِقُرْبَا نبی کے لیے اور مومنین کے لیے مَا کَانَ لِن نبی جی واللَّوِينَ آمَنُوا نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں گنجائش نہیں مَا کے بعد جب کانا آتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں کرنا وہ یہ جو آگے بتایا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنَا یہاں بھی مَا کانا لائے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرنے تو اختیار کی کوئی گنجائش ہی نہیں اس طرح سے کوئی گنجائش نکلتی ہی نہیں کہتے کوئی اپشن نو اپشن کوئی اپشن نہیں ہوتا مَا کے بعد اگر کانا آ جائے تو وہ بتاتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے کوئی اپشن نہیں ہے یہاں بھی بتایا گا مَا کانا لی نبی کوئی اپشن نہیں ہے نہ نبی کے لیے اجازت ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے کسی مومن کے لیے کہ وہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور جنادے میں کیا کیا جاتا ہے مغفرت ہی کی دعا ہوتا ہے اللہ اس کو بخش دے مئید کو بخش دے اس کا مطلب جو شرک کے اوپر مر جائے اس کی نماز جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اللہ اکبر توحید والا اگر کتنا بھی بنے گار ہو مر گیا تو آپ اس کی نماز جنادہ پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ توحید کا تو عالم یہ ہے کہ اگر چالیس آدمی وہ موحد ہوں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے اگر کسی کی نماز جنادہ پڑھ دے تو اللہ ان کی سفارش کو یا مغفرت کی جو سفارش کو قبول کر لیتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک محارب ابن عباسل عزی اللہ تعالیٰ نے مقال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلمی یموت فیقوم علی جنازتہ اربعون رجلن لا شریکون باللہ شیع الا شفعو فی حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پر کوئی سے کتاب الجرائز کے اندلنا ہے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے توحید والا اور اس کی نماز جنادہ چالیس ایسے آدمی پڑھ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو ان چالیس آدمیوں کی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز جنادہ میں جو مغفرت کی دعا مارکتے ہیں مردے کے لئے ان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں امام کے ساتھ یا تنہا یہ درحقیقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو شرک کرنے والا ہو اس کے لئے جنادہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر مغفرت کی بات ہوتی ہے اور مغفرت جائز نہیں ہے یہاں تکیات کے والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے تعلق سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ آمنہ کے لئے بخشش کی دعا مانگی کہ اے اللہ میری ماں کو بخش دے اجازت نہیں دی گئی دلیل یہ حدیث پاک ماں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقال زارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی فبکا وابکا من حولہو فقال استازنت ربی فی ان استغفرلا فلم یوزن لی واستازنتو فی ان ازور قبرہ فاؤزن لی فزور القبور فینا تذکر الموت رواہ مسلم فی کتاب الجنائز حضرت امام مسلم اس حدیث پاکوئی سے کتاب الجنائز کے اندر لائے رابی حضرت ابو حریرہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی نبی کی ماں کی قبر کدھر ہے کس طرف ہے کئے کہاں ہیں نہیں معلوم جنت البقی میں ہے کیا نہیں نا پھر کدھر ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہیں آمینہ اور حضرت عبداللہ کی جو لونڈی ہیں آپ کی دایہ حضرت ام ایمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں چھ سال کے تھے لے کر کے مدینہ سے آ رہی تھی اور یہیں پر بیمار پڑ گئی جس کا نام ہے مقام ابوہ علی بے واو علی فمزہ یہیں پر بیمار پڑ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہے اور آپ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے انتقال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چھ سال پیدا ہوئے تو آپ یتین تھے آپ نے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں اللہ نے فرمایا وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا بَدَّاكَ رَبُّكَ مَمَاقَنَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَا آپ کو یتین ہیں یتیم مکہ اللہ باپ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اور ماں بھی اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی جب آپ چھے سال کے ہیں آپ کتنا روئے ہوں گے ماں کو اس دنیا سے جاتے ہو دیکھ ماں بھی چلی گئی باپ تو پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا اسی مقامِ عبوہ میں لوگوں نے آ کر کہ ان کی تدفین کی دفن کی جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور آتے ہی رو پڑے فَبَقَا آپ رو پڑے اور آپ کو روتے دیکھ کر سارے صحابے کرام رو پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی قبر کے اوپر جائے تو اسے رونی کی اجازت ہے رو سکتا ہے رونی کی اجازت ہے کسی قبر کے اوپر اگر آدمی پہنچ جائے تھے اور دوسری یہ بات معلوم ہے کہ قبروں کی زیارت ضروری ہے کرنا چاہیے ظاہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ام میں ہی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی اور جیسے ہی آپ قبر کے اوپر آئے عام آدمی کسی آدمی کی قبر کے اوپر پہنچتا ہے تو دنیا کی بے سباتی اس کی انسٹیبلیٹی اور کہ ہم کو بھی اسی جگہ آنا ہے کسی بھی قبر کو دیکھ کر کے آدمی ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے چیز آئے کہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر آئے اور وہ بھی نبی جو بہت رحیم ہوتا ہے بتائیے ایک عام آدمی جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے نبی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوگا اندازلائی ہے اس لیے کہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو سرا پر رحمت ہوتا ہے اللہ تعالی نے خطاب بھی دے دیا اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھی جائے بڑے رحیم ہوتے ہیں آپ بڑے رحیم ہیں آپ قبر کو اوپر آئے اور زار و قطع رو پڑے صحابے کرام نے آپ کو روتے دیکھا تو آپ کو روتے دیکھ کر کے یہ بھی لوگ رو پڑے جب دوڑا رونا کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میں نے اپنے رب سے اجازت ماغی کی کیا میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں مغفرت کی دعا ماغ سکتا ہوں اجازت نہیں دیئے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ نبی مختار ہوتا ہے جو چاہے کرے یا دیکھئے اپنی ماں کے تعلق سے مغفرت کی دعا ماغنے کی اجازت چاہ رہے ہیں ہم اجازت نہیں دیتے آپ کو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ماں کی قبر کے زیارت کی اجازت ماغی کہ ٹھیک ہے مغفرت کی تو اجازت ماغنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اے میرے رب کہ میں اپنی ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں زیارت کر سکتا ہوں اللہ نے اجازت دے دی ایک نکتہ اور بھی معلوم ہوا کہ نبی اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو لہذا ہمارے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی کام ایسا نہ کریں دین کے نام پر جسے اللہ نہ کہے اس کا رسول نہ کہے اس لئے کہ رسول بھی پاوند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کام کا دیکھئے ایک جگہ اتنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں جب اجازت ملی ہے تب آپ زیارت کیلئے گئے ہیں مغفرت کی طلب مغفرت کی اجازت نہیں ملی اور آپ نے فرمایا یہ قبر موت کو یاد دلاتی ہیں ایک نقطہ یہاں پر اور یاد رکھو کہ جو قبر موت کو یاد نہ دلائے ان قبروں پر جانا حرام ہے کیسی قبریں بنا لی گئیں کہ وہاں آدمی جب جاتا ہے تو آخرت یاد نہیں آتی ہرے کیا شاندار گمبد ہے کیا شاندار پینٹنگ کیا جھاڑ فانوس لگے ہوئے شینڈیلیرز لگے ہوئے آدمی کا ذہن امارت کی خوبصورتی میں علج کر رہ جاتا ہے اصل جو مقصود ہے عبرت حاصل کرنا وہ ان قبروں سے حاصل نہیں ہوتی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکہ بنانے سے اور قبروں کی چونہ کاری کرنے سے دلیل یہ حدیث پاک وَاَنْ جَابِنِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ قَال نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ وَاَنْ يُقَادَ عَلَيْهِ وَاَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ رواہ مسلمی کتاب الجنائر حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث پاک ویسے کتاب الجنائر اس کے اندرلہ ہے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونہ کاری کرنے سے منع کیا ہے اب دائرے کو اسے پکہ بنائیں گے تو اب نہ چونہ پھیریں گے چونہ کاری کرنے سے منع کیا ہے ارے قبر پختہ نابی بنائے صرف قبر کے اوپر آپ وائٹ واشنل کر سکتے منع کیا گیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ اس کے اوپر کوئی امارت بنائی جائے وہ بھی جاہز نہیں ہے وَاَنْ يُقَادَ عَلَيْهِ وہاں بیٹھا جائے بیٹھنے کے دو صورت ہیں آدمی قبر کے اوپر بیٹھ جائے جاہز نہیں ہے یا وہاں پر آدمی کوئی امارت بنا کر کے قبر کے پاس بیٹھ جائے اور پیسے وہ سولنے لگے تو قوت کا ایک مطلع بی بی ہے مجاور بند کر کے بیٹھ جائے اور پیسہ وہ سولنے لگے یہ بھی ایک بیٹھنا ہے منع فرمایا گیا ہے یہاں تک کہ قبروں کے اوپر چپل پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ایک آدمی کو چپل پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ایک قبروں کے درمیان چپل پہن کر چلنے والے چپل اتار دے ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت اس طریقے کی ہے اب دیکھیں عدیس اس سرہ وَانْا سِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ عَنِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اُذِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّانُ أَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرْعُنِ عَالِهِمْ رواہ عبو دعوت فی کتاب الجنائز حضرت امام عبی دعوت اس حدیث پر کوئی سے کتاب الجنائز کے اندلنا ہے راوی حضرت ایانس عبر مالک ہیں حضرت ایانس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کسی آدمی کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفنا کر اسے واپس چلتے ہیں تو وہ ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے چپلوں کی آواز سنتا ہے تو چپل پہن کر قبرستان میں جانا جائز ہوا اور یہ آدمی یہ حدیث جس میں ربیہ قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چپل پہن کر قبروں کے درمیان چلنے والے چپل کو اتار دے ایک حدیث کے اندر ہے کہ چپل پہن کر جا رہے ہیں لوگ اور چپل پہن کر واپس ہو رہے ہیں تب ہی تو ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے تو ایک حدیث سے چپل پہننے کی ممانعیت اور ایک حدیث سے جواز ملتا ہے دلیل یہ ہے اور دونوں حدیثوں میں تطویق یہ ہے کہ اگر قبرستان میں کوئی ایسا راستہ بنا ہوا ہو جو قبروں سے الگ ہو جیسے ہوتا ہے کہ بیچ میں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اس طرف قبریں ہوتی ہیں اس طرف قبریں ہوتی ہیں کئی طرف سے قبریں ہوتی ہیں لیکن بیچ میں راستہ بنا ہوا ہوتا ہے جو یہ جو راستہ چلنے کے لیے بنا ہوا ہے اس پر آدمی چپل پہن کر چل سکتا ہے مگر نیچے اتر کر کے قبروں کے درمیان سے یہ قبر پر چپل پہن کر نہیں چل سکتا ہے اس لئے دونوں عزیزوں میں تطبیق ہو جا رہی ہے اب قبر میں اس کو رکھ دیا گیا اب کیا ہوتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو منکر نقید آتے ہیں دونوں فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے ان کا رنگ کیا ہوتا ہے ان کا رنگ کیا ہوتا ہے کالے اور نیلے ہوتے ہیں اللہ حبت کالے اور نیلے ہوتے ہیں کسی بدبخت سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا رنگ یہ ہوتا ہے کالے اور نیلے اب آدمی تصور کرے کہ ایک شخص ایسا ہے جو کالا بھی اور نیلا بھی ہے کیسا ہوگا جیسا ساپ ہوتے ہیں ساپ رنگ دیکھا اسودانِ ازرقان کالے ہوتے ہیں اور نیلے ہوتے ہیں نیلے کالے اور نیلے آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں یہ کیا پوچھتے ہیں وہاں آ کر کے حدیث حدیث اسرح معنی البرائی رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتہینا الیلقبر ولما يلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله كأنما علا رؤوسنا الطير وفی یدی عود ينکد به فی لرد فرفع رسول فقال استعیدوا باللہ من عذاب القبر مرتين و ثلاثا زادا فی حدیث جرین انهاهنا وقال وَإِنَّهُ لَيُسْمَوْ قَرْعُنِ آلِهِمِ اِذَا وَاللَّهُ مُدْمَرِيمِ حينَ يُقَارُ رَوْ يَا هَذَا مَا رَبُّكْ وَمَا دِينُكْ وَمَا نَبِيُّكْ قال حنادن قال وَيَاتِيهِ مَلَكَانْ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا رَبُّكْ فَيَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكْ فَيَقُولَ دُنْيَا الْإِسْلَامِ فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِسَ فِيكُمْ قال فَيَقُولَ هُوَ رَسُولُ اللَّهُ فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِيكْ فَيَقُولَ قَرَاتُ كِتَابَ اللَّهِ ایک صفحے کے پوری روایت پوری امانت کے ساتھ پیش کر دی گئی حضرتِ برائب نے آدمی فرماتے ہیں کہ ایک انساری کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم لوگ اس کے جنادے میں پہنچے ابھی لحد نہیں بنائی گئی تھی وہ جو بغلی قبر ہوتی ہے بغلی وہ نہیں بنائی گئی تھی ہم لوگ قبر کے پاس پہنچ گئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا قبر تیار ہو گئی ملے نہیں اللہ کے رسول لحد بنانی باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے دیکھا تو ہم لوگ بھی بیٹھ گئے اور اتنے خاموش تھے کاندما علیہ وسلم تیار گویا کہ ہمارے سروں کو اوپر چڑیاں بیٹھ گئے آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے موبائل سویچ آف نہیں کرتا وہاں بھی بات کرتے رہتا ہے اتنا سنگتیل اتنا بدماش ہو گیا ہے یہاں صحابے کرام کو دیکھئے کاندما علیہ وسلم تیار اتنے سنجیدہ ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں کو اوپر چڑیاں بیٹھ گئے اور نبی نبی کی حالت تو بڑی عجیب و غریب ہے آپ کے ہاتھ میں تینکہ ہے آپ تینکے سے زمین کو قرید رہے اور آدمی یہ کب کرتا ہے ایسے ایسے آدمی کر رہا ہو اسے اس کا مطلب بہت گہری سوچ میں کبر کو دیکھا کیسی ہوتی ہے کبر کیسی ہوتی بولو اگر کھڑا کر دو ایسے ایسے نا مستطیلی شکل میں کھڑا کر دو کیسی لگی کہ دروادہ ہے نا دروادہ ہی کدھ ہے یوں کھڑا کر دیجئے اس کو یہ کبر ایسے ہے مستطی اس کو ایسے کھڑا کر دو تو دروادہ بن جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ابھی آدمی جو اندر گیا ہے اس دروادے سے داخل ہو کر ایک دوسرے عالم میں پہنچ گیا ہے جس کا اس عالم سے کوئی تعلق نہیں جے کبر کو ذرا کھڑا کر دو ایک دروادہ بن جاتی ہے یعنی اس دروادے سے داخل ہو کر کیا بھی یہ دروادہ بند کر دیا گیا آپ ہی تو بند کرتے اس کو دروادے میں داخل کرتے تو بند کرتے جا بیٹا اور عجیب بات تو یہ خود بند کرتے ہیں اور جب وہ منو من مٹی کے دیجئے چلا جاتا تو مانگنے لگتے ہیں دیجئے بابا بابا دیجئے آپ نے تو ڈھکیل کر کے اس کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا ہے ارے بھئی آپ نے اس دروادے سے ڈھکیل کر کے ادھر دروادہ بند کر دیا اب مانگ کیا رہے ہو اب دے دو اچھا لہت بنا دی گئی رنگ دیا گیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے وہ خاموش ہے آپ کے ہاتھ میں ایک تینکہ ہے بڑی گہری سوچ میں آپ دوبے ہوئے اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا فرفاراسو فقال استعیذو بللہ من عذاب القبر قبر کے عذاب سے پناہ ماتھو آپ نے دو مرتبہ کہا یا تین مرتبہ اسے یہ پتا چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اچھا یہ روکے رہیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث مسلم شریف کی روایت ہے حدیث اس طرح وَأَنْ أَبِي أَيُّبَ قَال خَرَجَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِيَ سَوْتًا فَقَال يَهُودٌ تُعَذَبُ فِي قُبُورِيَ رواح البخاری فی کتاب جی یہ بخاری کی روایت ہے بخاری کتاب الجناز امام بخاری رحمت اللہ علیہ الس حدیث پر کوئی سے کتاب الجناز کے اندرلہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اچانک آپ نے ایک آواز سنی آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے یہ یہودی لوگ ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہو رہے ہیں یہ حدیث بتا رہی کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے آگے حدیث چلتی ہے نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آگے قبر سے پناہ مادو آگے فرمایا گیا وَيَاتِهِ مَلَكَانْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کیا ہوتا ہے اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ کالے اور نیلے ہوتے ہیں بہت خوفناک ہوتے ہیں اگر نیک ہے تو بہت اچھے بن کر گیا تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ تو بدبخت لوگوں کیلئے ہیں اب آگے فیجلی سانے اے بیٹھ اُگ کر ہمیں کچھ پوچھنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے اب ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو فیصلہ کچھ نہیں ہوا جنت اور جہنم کا یہ کیا مار پڑ رہی ہے اور کیسے کیا ہو رہا ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ بتانی ہے کیا مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی کے آمال کے اعتبار سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے جی کسی کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک آدمی کو سو کوڑے مار کر چھوڑ دیا جائے جا اب قیامت تک تیرے اوپر عذاب ہونے والا نہیں ہے اور کچھ لوگوں کو کچھ دیر تک عذاب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو مسلسل عذاب ہوتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو جلدی لے آ تو گویا کی قبر کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے عذابات ہوتے ہیں مختلف قسم عذاب سب کے لئے یکسا عذاب قبر نہیں ہے یہ بھی باتی عذاب کی ہے اٹھاتے ہمیں کچھ سوالات کرنے ہیں پہلا سوال مررب تیرے رب کون ربی اللہ اور اگر کافر ہے تو ہاں آلہ آدری ہاں آلہ مجھے معلوم نہیں یہاں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس نے مجھے پیدا کیا پتہ نہیں کن کن کو پوچھتا رہا کن کن کے آستانوں کے سر پھوڑتا رہا اب وہاں کیا جواب دے گا اس نے تو اس کی پرستش ہی نہیں کی اس نے آقا کو پہچان ہے ہی نہیں کتنے بدبخت ہیں لوگ کہ پوری حیات گزر جاتی ہے وہ اپنے حقیقی مالک کو اور خالق کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ کس نے ہم کو بھیجا کس کام سے بھیجا یہ کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کو اگر اچھا ہے تیسرا سوال دیکھو بڑا پیارا ہے یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا ہے کون ہے نہیں ہے کیا ہے اب جواب دیا جا رہا ہے وہ جواب دیا ہے ہوا رسول اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھایا جاتا ہے مردہ نبی کو دیکھتا ہے غلط بات ہے اس لیے کہ جواب میں ہوا ہے اور عربی کا ایک معمولی طالبیل میں جانتا ہے کہ ہوا کی ضمیر غائب کے لیے آتی ہے سوال ہے حادث ہے جواب ذالی کا سمنا چاہیے اس لیے کہ اس پیشارہ قریب ہے اور ذالی کا اس پیشارہ بعید ہے جب کہا گیا یہ کیا ہے تو بولنا چاہے ذالی کا فلاں لیکن کہا جا ہوا رسول اللہ یعنی ضمیر غائب لائی جا رہے ہیں اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب رہتے ہیں جواب دیکھو ہوا رسول اللہ ناکد علی کا رسول اللہ اور اس کے بعد تینوں جوابات جب دے لیتا ہے کہتے ہیں نم کہ نومت العروس دلن کی طرح سو جا آپ دیکھتا رہتا ہے اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت کی ہمائیں ہیں بغیرہ ہمائے رہا ہے سب دکھا دی اور اگر بدبخت ہے تو دے مار دے مار اور جیسے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی دھولائی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی پٹائی ہوتی ہے کسی کو کچھ عذاب دے کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ایک حدیث کے اندر ہے لہذا یہ کہنا کہ مسلسل عذاب ہے یا نہیں ہے یہ سوال اس لئے سے غلط ہے یہ پوچھئے کہ عذاب کی قیفیت کیا ہے بعض لوگوں کے ساتھ فوراں معاملت ہے ہو جاتا ہے قیامت تک پھر ان کے اوپر عذاب نہیں ہوتا بعض لوگوں پر مسلسل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تمام حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سوالوں کے جوابات تو نے کیسے حل کیے کیسے معلوم ہوا فیقول قرآن تو کتاب ہوا اللہ کی کتاب سے میرا تعلق تھا میں قرآن پڑھتا رہا کتنے لوگ یہ بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے بسم اللہ سے لے کر کہ سورہ والناس تک کبھی ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھا آج جتنی گمراہیاں ہیں لوگوں کے درمیان وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے کم سے کم ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کو تو پڑھا یہ آدمی بولنا ہے میں نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان سوالوں کا جواب معلوم کی ہے آپ کو کتاب اللہ اور سنتِ رسول سے رجوع کرنا ہے تو آپ نے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ کون ہے ان کا نام منکر نقیر ہے رنگ بھی معلوم ہو گیا اسودانیظر کالے ہیں اور نیلے ٹائپ کے ہیں یہ اچھا ایک سوال اور ہے اب وہ حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے شیخ آ بھی گئے ہیں کہ روح نکال کر کے لے گئے آپ کدھر لے جاتے ہیں سیلے بتاؤ کدھر لے جاتے ہیں روح تو نکل گئی کدھر لے جاتے ہیں ورشتے اب ایک تو ملائکہ تو رحمہ ہے اچھے ورشتے رحمت کے اور ایک ملائکہ تو رعضہ ہے بری روح ہے نکال لی گئی اب یہ دونوں آسمان کی طرف جاتے ہیں اب بری روح ہے تو اس کے لئے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اے اٹھاؤ تو حکال دیا جاتا ہے اے ان کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا لے جاؤ اٹھا کر کس کو اب کہاں لے جائے جاتا ہے اس کے لئے بابِ عرض پر پہنچتے ہیں یہ حدیث ہے نہ صحیح کتاب بل جانا اس کی لمبی حدیث ہے اسے بابِ عرض تک لائے جاتا ہے اور پھر آخری جو زمین کا حصہ ہے آخری جو سطح ہے وہاں سجین ہے زمین کی تہوں میں کہیں وہاں لے جا کر اس کو ڈال دیا جاتا ہے یہ بری روح ہے ادھر رہتی ہے زمین کی تہ میں اور اگر نیک ہے تو اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جیسے پہنچتی ہے روح کہتے ہیں ما اطیبہ حادر روح یہ روح کتنی خوشبو والی ہے چاروں طرف خوشبو فکری ہوئی ہے خوش ہو جاتے ہیں اور وہیں کہیں آسمان میں اللیین ہے وہاں رکھ دیا جاتا ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ اور وہاں مقربین بارگاہ علاہ فرشتے رہتے ہیں یشہدو المقربون اللہ کے فرشتے وہاں رہتے ہیں جو مقربین ہیں تو اچھے لوگوں کی روحیں آسمان میں کسی جگہ اللیین میں رکھی جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں باب بل ارد میں لے جائی جاتی ہے وہ کئی زمین کی تہوں کے اندر سجچی رہ وہاں رکھ دی جاتی ہے اچھا تو یہ ربط کیسا رہتا ہے جاننا چاہیے کہ روح کی بھی ایک شکل ہوتی ہے نہیں بھئی اندر ڈال دی گئی تو جب ڈالی گئی ہے تو اس کی کوئی شکل ہوگی کی نہیں شکل ہوگی میں ایک سیب ہے سیب آپ سمجھانا چاہیں تو ایک سیب ہے سیب جب آپ کھاتے تو اس کے اندر رس بھی نکلتا ہے رس تو گویا یہ سیب جسم ہے اور اس کے اندر جو رس ہے وہ اس کی روح ہو ہے لیکن رس کی ایک شکل ہے الگ سے نکال کر کے دیکھو نا اس کی شکل نہیں ہے بھئی رس کی ایک شکل ہوتی ہے ایسے ہی آدمی کے بدن میں جو روح ڈالی جاتی ہے اس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے اس کی بھی ایک شکل ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ہوتی ہے ایک حدیث کی روشنی میں جیسے ہوا ہوا ہوتی ہے جیسے اس حدیث میں ثم ینفخ فیہ الروح پھر روح کو اس میں پھونک دیا جاتا ہے یعنی کوئی لطیف چیز ہے دیکھو ہوا جب پھونکی جاتی ہے کہیں پر تو اس کے لئے نفخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسے حضرت اسرافیل کے بارے میں فَإِذَا نُفِقَ فِسْسُّورِ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو یہ جو پھونکی گئی ہے یہ کیا چیز ہے ہوا ہے نا اور یہی لفظ روح کے بارے میں استعمال کی جائے گی ہوا جیسے کوئی چیز ہے لیکن ہوا تو محسوس ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی مگر روح محسوس بھی نہیں ہوتی دکھائی نہیں دیتی یہ فرق ہے ہوا میں اور روح میں سننی بات آئی یہ فرق ہے ہوا محسوس ہوتی ہے لگتی ہے نا ٹھنڈی ہے گرمی ہے لیکن روح اتنی لطیف ہے کی محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور اس کو اسی سجین کے اندر یا علیین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے جسم سے اس کا رابطہ رہتا ہے کیسا رابطہ رہتا ہے جیسے سورج کا سورج کا رابطہ رہتا ہے زمین کی تمام چیزوں سے کرنوں کے دریئے ایسے ہی یہ حضرت علی کی تفسیر ہے کہ کرنوں کے دریئے جیسے آفتاب اپنا تعلق زمین کے ذرات سے قائم رکھتا ہے ایسے ہی روح کا تعلق برزخ میں اپنے جسم سے رہتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو شیر کھا لیتا ہے کسی کو مچھلی کھا لیتی ہے پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ بھی قبر کے اندر ہی پہنچتا ہے چاہے اسے شیر کھا لیتا ہے اس لیے کہ شیر جب مر جائے گا تو وہ بھی مٹی میں جائے گا اور مچھلی مچھلی سمندر کا ایک اصول ہے جب تک مچھلی زندہ ہے تب تک اپنے اندر لیے رہتا ہے مچھلی مر جائے تو اسے باہر اٹھا کر کے پھنک دیتا ہے کسی بے جان چیز کو قبول نہیں کرتا ہو جی جس کے اندر سول ہو روح ہو جب تک روح بدن کے اندر رہتی ہے مچھلی کے تب تک سمندر اسے چھپائے رکھتا ہے اور مچھلی کے اندر سو روح نکل جاتی ہے باہر اٹھا کر پھنک دیتا ہے اب یا تو آدمی کے پیٹ میں چلی جاتی ہے یا اسی طریقے وہ بھی سلگڑ کر کے مٹی میں چلی جاتی ہے تو چاہے کھا لے اور چاہے شیر کھا لے چاہے مچھلی کھا لے اسے تو بہرحال زمین میں جانا ہی ہے رہا مسئلہ کچھ لاشیں ایسی رکھی رہتی ہیں انہیں یہ قبر نصیب نہیں ہوتی جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ زمینی گڑھا جیسے فیرون کی لاشیں کیریوں کے مجزیوں میں کے اندر رکھی ہوئے یہ استثنائی حالت ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون سے کچھ چیزوں کا استثناء کرتا ہے دیکھو پانی کا قانون کیا ہے سائلان بیٹا ہے رکتا نہیں پہاڑ نہیں بنتا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ان کے ساتھیوں کو گدارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں سے راستہ دے دیا اور یہ پانی پہاڑ کی طرح ہو گیا سخت ہو گیا قطعو دلعظیم پانی کی طبیعت پانی کی خصوصیت اس کا مزاز سائلان ہے اور یہاں اسے ٹھوس بنا دیا گیا جو اس کے مزاز کے خلاف ہے ایسے ہی آگ جلاتی ہے مگر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہم نے فرمایا دیکھیں آگ جلاتی ہے مگر یہاں تھنڈی ہو گئی مزاز بدل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو جو قانون دیا ہے عام قانون وہی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کیا کرتا ہے استثناء کر دیتا ہے قانون سے کیا کر دیتا ہے مستثناء ایکسپشن کرتا ہے قانون سے یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو قانون بنایا ہے میں اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں کہ میں اب پابند ہو گیا میں اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا میں جب چاہوں قانون کو توڑ دیتا ہوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دو زندگیاں دو موت دی ہیں یہ بیچ والی جو حالت ہے یہ مکمل زندگی نہیں ہے مکمل موت نہیں ہے بلکہ موت بھی ہے اور زندگی دونوں کا مکس سے جیسے حالت خواب اسی وجہ سے نید کو موت کی بہن کہا گیا لہذا اگر وہ کہیں قالو ربنا مطنسنے تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اگر غور کیا جائے تو اور ویسے بھی اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے حدیثیں موجود ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے تو عذاب قبر ہوتا ہے اب قیفیت کیسی ہوتی ہے اللہ بہتر جانے جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے اسی کے اوپر ہمیں گزارہ کرنے کی ضرورت ہے اور اتنا ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیا روحیں برزخ میں ملتی ہیں جی ہاں نصحی شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ روحوں کو لے کر کے جب جاتے ہیں اللین میں تو روحیں جھپٹ پڑتے ہیں ارے یہ آتنی آ گیا پوچھنے لگتے مادہ فالا فولان مادہ فالان فولان ارے فلاں کدھر گیا فلان کدھر گیا فرشتے کہتے ہیں ارے بھئی خاموش رہو ابھی یہ بغم دنیا ابھی یہ تو دنیا کے غم کے اندر گریفتاریدہ آیا تم پکا رہے ہو اس کو تھوڑی دیکھ ٹیک اٹیزی آرام سے آرام سے ابھی یہ دنیا دنیا کے غم لے کر کے آیا ہے اور اس سے تم سوال کر رہو فلاں آدمی کدھر گیا فلاں آدمی کدھر گیا جب وہ سانس لے لیتا ہے سکون ہو جاتا ہے وہ آدمی کدھر گیا بولے ادھر تو نہیں آیا ارے بولے وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے یہ نئی روح جو آئی ہے اور ساری روحوں سے پوچھ رہی ہیں یہ بولے گا ارے وہ کدھر گیا بولے کون بولے فلاں آدمی بولے ادھر نہیں آیا ارے بولے مجھ سے پہلے آ چکا ہے وہ کدھر گیا بولے لگتا ہے وہ حاویہ میں چلا گیا جہانم کی طرف چلا گیا ادھر نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجین میں پہنچ گیا ہے پتہ یہ چلا کہ اللہیین کے اندر روحیں ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں جو وہ ایک دوسرے سے سوال کرتی ہے ارے اس گاؤں میں کتنے لوگ تھے کئی سے کیا ہوا پوری ہے پورے حالات لیتی ہے فرشتے تھوڑی دیر روکتے ہیں کہ اب یہ دنیا کے غمزے چھٹکارہ بھا کر کے آیا ہے ابھی اسے آرام کر لے رہے تو پھر سوال وغیرہ کرو اس کا مطلب روحیں اللیین کے اندر رہتی ہیں یہ بھی معلوم ہوا اور بری روحیں سجین کے اندر رہتی ہیں یہ بھی معلوم ہوا تو یہ عذاب قبر کی ایک قیفیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا ماؤگہ کرتے تھے دلیل یہ حدیث پاک وَانْ عُرْوَتَ اَنَّ آئِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانَا اَخْبَرَتْهُ فقال 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 روح ابو دوت فی کتاب الصلاة حضرت عروح فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے کہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو فی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہم ان یعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا اور انہیں چیزوں سے دجال کے فتنے سے موت کے فتنے سے زندگی کے فتنے سے اور قرض سے اور گناہ سے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کتنا قرض سے پناہ ماتے آپ قرض سے کتنا پناہ ماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب آدمی قرضدار ہوتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو قرض لے لیتے ہیں اس نیئے سے کی دیرہ نہیں ہے بعض لوگ ہیں جو قرض لینے کے بعد پھر دکھائی نہیں دیتے ہیں یا جب ملتے ہیں تو ترہ ترہ کے بہانے تراشتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مرتا تو پوچھتے تھے کہ یہ آدمی مقروز تو نہیں ہے پتا چلتا کہ یہ آدمی قرضدار رہتا ہے نماز جنادہ نہیں پڑتے تھے اب کہہ دیتے تھے کہ اس کی نماز جنادہ تم پڑھ لوں میں نماز جنادہ نہیں پڑھتا تو جب انسان مقروز ہو جاتا ہے تو جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ عادہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے لہذا آدمی قرض لینے سے بچے کتنے لوگیں سر سے پہر تک قرض نہ ڈوب جاتے کچھ لوگ لون لے لیتے اور ان کے دربار سب کر لیا کر لیا جاتے تو اس حدیث سے استدلال یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ایک دعا مات دیتے جس کے اندر پہلی چیزیں ہی تھی اللہم این یعوذ بگا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ چاہیتا ہم قبر کے عذاب سے تو یہ چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے آدمی کو تیاری کر لینی چاہیے پہلی منزل کے اندر کیا ہونے والا ہے اور یہ عنوان بہت ہی سنجیدہ بہت ہی سیریس ہے آدمی اس کے اوپر بہت ہی غور کرے اور تنہائی میں کبھی ہو جائے غور کرے گا تو اس کے روک ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمان قووک اللہ اللہ حافظ لکا من المسائب والعالم اللہ حافظ لکا من المسائب والمسائب 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 والمسائب